جی اسلام علیکم کسان بھائیو اے تسی دیکھ رہے ہو الحمدللہ چکر تے کنک سٹی ہوئی آئی چکر تے دی جڑیے کاشت کیتی ہے اپنا تقریباً اے دو تے نیکڑ ہے تسی دیکھ رہو کل راٹھے رکھوے دے ہو جدو بھی تسی دیکھو کہ جیڑی چکر تے کاشت ہے وہ میرے خیال دے مطابق اچھے رہن دی ہے اگر چکر تے تسی سٹ ہو گئے تھا تے ماشاءاللہ سٹا بھی ٹھیک ہے اجے تقریباً انہوں دو چار دن تک جڑے نا کنگی دی بیماری تو ہی ماشاءاللہ مفوظ ہے اور گھردہ بھی سٹے ہوئے ایسی تے ماشاءاللہ سٹا پھر بھی بہتر ہے اور دیکھے جائے تا اے دی جڑی پوزیشن ہے اے دی جڑی جرمی نیشن ہے وہ دے بچ بارشیں ہوئی ہیں لیکن الحمدللہ جرمی نیشن اچھی اچھی ہو گئی ہے اور جدو بھی یہ چکڑا لیکنک تسی کاشت کر دے ہو تا کوشش کرنی کے ویچ پانی نہ کھڑ ہوئے اگر پانی کھڑ ہوئے تا بی جڑی نا او گال جاندہ ہے جی دی بیستے جرمی نیشن دی پرابلم ہون دی ہے تے اے انہیں اتنا بچھوڑ نہیں مارا ہے اے تسی دیکھ رہے ہو اے تسی دیکھ رہے ہو تنیں تقریباً پانچ چھے جڑی نینا اے ہک ہے تے ہونسی جڑی گال کرنی ہے نا گال کرنی ہے پانی آخری پانی جڑا لانا او دے وچھے کوشش کرنی ہے کہ موسم دا جڑا نا او جائزہ لازمی لینا اگر تسی موسم دا جائزہ نہیں لیندے پانی لا دین دے ہو رات نو ہوا چل دی ہے دوپیر نو چل دی ہے تا پھر اے جڑی ہے اے دے گرن دا خطر ہے گرن دا خطر ہے او دے وچھے پرشانی ہے کہ جڑے دے وچھ بی جائے اپنا دانا بان رہے ہے دانا سک جائے گا اے تسی دیکھ رہے ہو اے دو دک ہے دے وچھے تقریباً تین چار دن تا ہی انو آخری پانی لگنے ہے سٹے دے وچھے دانا بان گئے ماشاء اللہ تقریباً نہیں ہے کہ امید ہے کہ اے دو چار دن تین وآخری پانی لگے گا انشاءاللہ باقی تیاری وی مارچ میرے خیال دے مطابق آج سولہ ستارہ تریخ ہے اور کوشش کرنی ہے کہ پانی جڑا لانا ہے او دنو لالو اور موسم دا جائزہ لیلو ہوا وغیرہ تنے چلی ہوئی اے جڑی چکڑا لیاں کنکانے انہ دے وچھے خطر ہوندہ کہ اے جدو ڈھے وینیانے او دو سٹہ جڑے او سوک ویندہ ہے دانا سوک ویندہ ہے او ست جڑی پیداوار ہے او دے وچھے بہت ادوات دفرہ کا ویندہ ہے کم ہوندی ہے تے کسان بھائیو کوشش کرنی ہے کہ موسم دا جائزہ لازمی لینے ماشاء اللہ اے دے اتنی ایوریج بارال گزارہ ہے اور کچھ جڑی جاٹتی ہیں اپنی غلطی ہیں ان کے بیج جڑے آنا شروع تو بروقت اگر اچھی جڑی پیداوار کرنے بیج دے جڑے نکا دے نو اچھا کرنا چاہی دے اچھا بیج ہوئے گا جرمینیشن اچھی ہوئے گی تے ہونے اے جڑی تو انہوں دکھا رہے ہیں کہ اے اتے سٹی ہوئی کنک آئی چکڑ دے تے ہون تو انہوں سی دکھا دے نا جڑی وطر تے گڑی آئی جی ہے تو سی دیکھ رہے ہو کہ اے نو تقریبا ایک پانی ہور لگے گا ایک یا دو پانی ہور لگنگے اے ماشاء اللہ دیکھ رہو ہے جہ گرارے تھے ہی آئی ہے ہونے در سٹا کٹ رہی ہے کچھ جگہ تے گرارے تھے آئے تو کچھ جگہ تے نے سٹا کٹے آئے بھی انہوں بھی دلکاش لائے سی در جدو اپنا کنک بیجی آئی دنابین اصبیل آئے سی سٹے سی دلکاش ہے اسی ماشاء اللہ بیماری تو ہی بچی ہوئی ہے دیکھ رہے ہو اجے بھی کچھ اوڑ دے وچھ ہے دیکھو گوپ دے آئی ہوئی ہے اور کچھ جگہ تے سٹا نکل گیا ہے اچھا نال ہے تو سی دیکھ رہے ہو کہ نال ہی جڑی ہے کانک کاشت کیتی آئی نا چکڑ دے ایسی تے دیو جڑی دے اپنا بوٹا تے نہیں بجیہ سی ہے دیکھو نا پتلی بڑی ہے تے باقی امید ہے انشاءاللہ جڑی اوسط ہے وہ تقریباً چودہ پندرہ سولہ سولہ بوریاں تاکہ انشاءاللہ ایک کڑکار جاندہ ہے تقریباً پچھلے سال دے دیو ایوری جائی پچھلے سال ماشاءاللہ جڑی دیو ایوری جائی وہ تقریباً ہے ایسی اٹھارت انی بوریاں کچھ ساڑے کولے چکڑ دالی جڑی کنک ہے ماشاءاللہ در ریزالٹ ہے پچھلے باری ریزالٹ اچھا ایسے باری دیکھے جائے گا تے کسان بھائیو انشاءاللہ امید ہے انہوں تقریباً ایک ہفتے تک جڑی انا آخری پانی لگ جائے گا اجے یہ وطر اچھا ہے تے انہوں جڑی اون ضرورت ہے انہوں آخری پانی لگے گا تے پھر انشاءاللہ دی جڑی اپنا پانی مرل ہے وہ کمپلیٹ ہو ویسی تے باقی انشاءاللہ تُسی دیکھ رہے ہو باقی جڑا جڑا ساڑا ویلوگ ہے ایسی ایسے کوشش کرنی تھی آخری پانی لگنے دیکھ کے لانے کہ موسم دا جڑا جائز اللہ آدمی لینے کہ ہوا نہیں چال رہی ہو ہوا چال رہی ہو تو پانی نہ لاؤ اس ٹیم لاؤ جس ٹیم ہوا رکی ہو تقریباً اٹھالی گھنٹے یا چوی پنجی گھنٹے دو بعد اگر ہوا چال پہندی ہے تو پھر امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتر آیا ہوندہ ہے انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی اگلے ویلوگ دے اندر ہے تو سیدھے اپنا ساڑھے چینل سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن بٹن نو پریس کرو اور ویڈیو نو شیئر کرو